بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپیک ہے کولمدہ یہ امپورٹنٹ ہے اور پیپر میں یہ ایزا شورٹ بھی اس میں بہت زیادہ لیکن یہ اور آل ایک لونگ کوئیشن ہے اور ہر لونگ کوئیشن کے اندر ڈیپنیٹری شورٹ بھی ہوتے ہیں اور ایم سی کیوز بھی ہوتے ہیں جن کو ہم لیکچر کے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے ایک لاس ٹین کا چپٹر مبر تہر ٹین ہے اگر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی ویڈیو لینا چاہتے ہیں تو سیمپا یوٹیوب کے سچ بار پر اپنے ویڈیو کے نام اور چینل کے نام ساتھ میں لکھ کے سچ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہمارے وہ ویڈیو بھی مل جائے گی اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو کولم لا تو بیسیکلی کولم ایک سائنٹیس تھے جنہوں نے ہمیں ایک لا دیا اور انہوں نے اپنا یہ لا جو دیا تھا سیونٹین ایٹی فائف میں یہ لا انٹروڈیس کروایا تھا ایکچولی میں ہم نے ابھی تک چارجز کے بارے میں جیتیم میں سڑے گی ہمیں یہ پتا چلا کہ پوزٹیو چارج ایک دوسرے کو کیا کریں گے ریپیل کریں گے کیونکہ سیم چارجز ہیں اگر دونوں نیگٹیو ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو ریپیل کریں گے اور اگر یہ دونوں اپوزٹیو چارج ہو ایک پوزٹیو ہے اور ایک نیگٹیو ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں گے تو چارجز چاہے ایک دوسرے کو ریپیل کریں چاہے ایک دوسرے کو اٹریکٹ کریں ایک دوسرے پر کوئی نہ کوئی فورس تو یہ لگا رہی ہے یہ چارج بھی کوئی نہ کوئی فورس لگا رہا ہے اور یہ چارج بھی کوئی نہ کوئی فورس لگا رہا ہے تو چاہے فورس اٹریکشن کی ہو چاہے فورس ریپلشن کی ہو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ فورس کتنی ہے کتنی ایک چار دوسرے چار پر فورس لگاتا ہے تو اس کوششن کا انسر جو ہے وہ ہمیں کولم لا سے ملتا ہے کولم لا بسی کریے میں یہی بتاتا ہے کہ چارڈیز کے بیچ میں جو فورس ہے وہ کتنی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کولم لا نے ہمیں ایکچلی میں بتایا گیا تھا کولم لا یہ کہتا ہے کہ ان کے بیچ کی جو فورس ہے نا وہ فورس ڈیریکٹری پرپورشنل ہوتی ہے ان دونوں کے چارڈیز کے فرض کر لیں ایک چارڈ ہے اس کے اوپر چارڈ کیو ون ہے پردیا میں کیا کہا دیتا ہوتا ثابância کچو کہا لیں تو جو فورس ہے وہ ڈ incredibly پرپورشنل ہوگی ان دونوں کے ٹlapping کے کرلکٹ کی پروڈکٹ کیز آگیا پھرali کی فورس اب اس کا مطلب کیا ہوا اگر میں ان دونوں چھام پر 써 جارڈ کو انکریز رو آگا بھی کسی erlebt بھی چارڈ کے حیمانا okay تب دونوں کو چارڈ کیا دیکھ کرتا ہوں تب ان دونوں کے بیچ میں فورس converge کریز ہو جائے گی کیونکہ یہ directly proportional ہے اگر ایک چیز زیادہ ہو رہی ہے تو دوسری بھی زیادہ ہو گی اچھا دوسری بات کلم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو force ہے یہ inversely proportional ہوتی ہے کس کے دیکھیں ان کے بیچ میں جو distance ہے نا یہاں سے لے کر یہ جو distance ہے اس distance کو میں کہا دیتا ہوں r تو یہی کلم نے کہا تھا کہ یہ جو force ہے یہ inversely proportional ہوتی ہے ان کے بیچ میں جو distance ہے نا اس distance کے اب یہ distance خالی آپ نہیں لینا ہے اس کا scare بھی لینا ہے ٹھیک ہے تو force inversely proportional ہوتی ہے scare of the distance between them ٹھیک ہے دونوں کے بیچ میں distance کے scare کے اچھا distance کو بعض جگہ پہ d لکھا جاتا ہے s بھی لکھا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم r کے ساتھ represent کریں گے تو یہ تھا آپ کا کلم لہ بیچی گلی جو کلم نے آپ کو بتایا کلم نے یہ کہا کہ force charges کے product کے directly proportional ہوتی ہے اور ان دونوں charges کے بیچ میں جو distance ہے اس distance کے square کے inversely proportional ہوتی ہے clear اب inversely کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک زیادہ ہو رہی ہے تو دوسری کم ہو گئی اگر میں ان دونوں charges کو ایک دوسرے سے دور لے جاؤں تو distance زیادہ ہو جائے گا تو distance زیادہ ہونے سے دونوں کے بیچ میں force بھی کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی is directly proportional to the product of the magnitude of the charges دونوں charges کی distance between them بیچ میں جتنا بھی distance ہے اس کے square کے inversely proportional ہوتی ہے force اسی چیز کو ہم کہتے ہیں column لا اور یہی چیز wording میں لکھ دیں گے تو اس کی statement بن جائے گی تو یہ اس کی statement آگی اب اس پر portion کو mathematical form کی adding دے دیتے ہیں اچھا اس کو اگر ہم combine کر کے لکھیں تو کچھ اس طریقے سے ہوگا ان دونوں کا میں combine کر رہا ہوں تو اوپر q1 q2 اور نیچے آجے گا میرا art square تو یہ جو sign ہے یہ sign ہوتا ہے مارا proportionality کا sign جب بھی یہ sign ختم کرتے ہیں تو میں کوئی constant لگانا پڑتا ہے تو میں یہاں پہ لگاؤں گا constant ادھر آگا equal proportionality کو ختم کر کے equal لگایا تو یہاں پہ آگا کوئی constant constant لگا دیا باقی values میری realities over r scale لے جی یہ میرے پاس basically میرا final formula بن گیا اس formula کی مدد سے ہم find کر سکتے ہیں کہ ان کے بیچ میں جو force ہے وہ کتنی ہے اب اس formula کے اندر q1 q2 اور r کا تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا ہے یہ جو k ہے یہ بڑی important چیز ہے k کا مطلب یہاں پہ proportionality constant ہے لیکن k کے جو value ہے یہ depend کرتے پہ ان میڈی開 کے بیچ میں میڈی ام مجھد کی udah ماتے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دونوں char Gs کے بیچ میں ہوا موجود وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے دونوں char Gs کے بیچ میں خوب ت aynı کچھ بھی میں کوئی میڈی ام جانتے ہو کوئی کاغذ کا پیپر موجود ہو کوئی اوائل بھی ہو سکتا ہے کوئی وارٹر بھی ہو سکتا ہے مطلب کوئی بھی میڈیم ہو سکتا ہے دونوں چارجز کے بیچ میں اسی طریقے سے آپ جب کوئی میڈیم چینج کرتے ہو تو کے کی ویلیو بھی چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ کے کی ویلیو ہر میڈیم کے لیے ڈیفرنٹ ہے تو میڈیم پر ڈپینڈ کر رہی ہوتے ہیں کے کی ویلیو اگر میں یوں ماننوں کہ ابھی میرے پاس یہ جو چارجز ہیں ان چارجز کے بیچ میں جو میڈیم ہے وہ اے رہا ہے تو اس وقت کے کی ویلیو میرے پاس کیا ہوگی اس وقت کے کی ویلیو بان ہوگی ٹھیک ہے تو اب یہی باتیں کے لیے ہم لکھ لیتے ہیں تو ہم ہائیڈن دیں گے کونسٹنٹ اور پورپورشنلٹی ہے تو اب یہ کے بارے میں جتنی بھی باتیں کر رہی ہیں وہ لکھ لیتے ہیں نمبر ون کے کونسٹنٹ اور پورپورشنلٹی اور نمبر ٹو کہ the value of k depend on the medium between two charges ٹھیک ہے کہ k کی ویلیو ہے جو کس پہ depend کرتی ہے دونوں کے بیچ میں جو میڈیم ہے اس پہ depend کرتی ہے اور دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ اگر ان کے بیچ میں میڈیم کیا ہو اے رہو اگر میڈیم اے رہا جائے تو اس وقت k کی ویلیو کیا ہو جاتی ہے وان ہو جاتی ہے اسی بات کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ if the medium between two charges اگر تو دونوں charges کے بیچ کا جو میڈیم ہے وہ کیا ہو جائے اے رہو جائے if the medium between two charges is air then the value of k in ایسے units will be تو ایسے unit میں k کی ویلیو کیا ہو جائے گی 910 to its power 9 newton meter square per coulomb square اوکے تو k کی ویلیو میں پاس یہ آئے گی یہ کب آئے گی جب دونوں کے بیچ میں میڈیم اے رہو گا اب اس کے اندر ایک بات جا رکھ لینا یہ تو k کی ویلیو ہوگی تو یہ کیا ہوگا k کا unit ہے یہ یا رکھنا unit of k آئی ہے یہ mc کی ویلیو میں آتا ہے کہ یہ k کا unit ہے اچھا میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ بتاتا جاؤں کہ actually میں یہ unit بنا کیسے یہ جو unit ہے nha k کا ہے اس formula سے ہی بن جاتا ہے formula ہمارے پاس تھا f is equal to k q1 q2 over r square مجھے k کا unit بنانا ہے تو k یہی پہ رہنے تو باقی ساری ویلیوز ادھر لے جاؤ تو r ادھر divide ادھر جا کے f کے ساتھ ہوگا multiply divide یہ q1 اور q2 اس سائیڈ پہ multiply ہو رہے ہیں تو ادھر جا کے یہ divide ہو جائے گے تو q1 اور q2 ادھر آ کے divide ہو گئے یہاں پر میرے پاس کیا رہ گیا k اب یہاں سے k کا unit بن سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے میرے پاس کیا لکھا ہوا ہے force force کا unit ہوتا ہے newton تو force کی جگہ پہ آگا ہے newton آگے لکھا ہوا ہے r r distance تو distance کا unit ہوتا ہے میٹر تو r کی جگہ پہ آگا ہے میٹر اب r کے اوپر سکیر ہے تو میٹر کے اوپر بھی سکیر آئے گا اب نیچے دیکھو divide q1 اور q2 q کا مطلب ہوتا ہے charge تو ایک charge کے لئے یہ جو unit ہوتا ہے وہ coulom ہے تو دو چارج ہے تو دونوں کے لئے coulom coulom use ہوگا یہاں بھی coulom آئے گا یہاں بھی coulom آئے گا coulom ہو coulom multiply ہوگی کیا ہو جائے گا coulom کا سکیر آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہی coulom سکیر جب اوپر جائے گا تو کیا بن جائے گا مائنس بن جائے گا تو میرا فورمولا کوچھ اس طریقے سے بن جائے گا نیوٹر میٹر سکیر پر coulom سکیر ٹھیک ہے اور یہی چیز ہم نے لکھی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھیں نیوٹر میٹر سکیر پر coulom سکیر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ k کا unit بنے گا کیسے تو زیادہ مشکل نہیں ہے اگر آپ کبھی بھول جاؤ اور آپ کو یہ فورمولا یاد ہے بات کر لی کے اوپر کے ایک پورپورشنالٹی کونسٹنٹ ہے اس کی ویلیو میڈیا میں انٹرپین کرتی ہے اور ویلیو اور unit کے بارے میں بھی بات کر لی اب ایک بڑی امپورٹن بات ہے جو اس کی ڈیفنیشن میں بھی لکھی ہوئی تھی اور وہ یہ بات ہے کہ coulom law is true only for point charges کے coulom law صرف اور صرف point charges کے لیے ویلیڈ ہے point charges کے علاوہ اور کوئی چارج ہوگا تو آپ کا یہ coulom law ویلیڈ نہیں ہوگا اب یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ point charges بیچگر ہم کس کو کہتے ہیں دیکھیں میرے پاس اگر دو charges ایک یہ charge ہے اور ایک یہ charge ہے دونوں charges کے بیچ میں distance بہت زیادہ ہے as compared to their masses تو ایسے charges جن کے mass تو بہت چھوٹے ہوں لیکن ان کے بیچ میں distance بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے تو ان کے mass کے لیہات سے بیچ میں جو distance ہے وہ بہت زیادہ ہو اس طرح کی charges کو ہم کہتے ہیں point charge اوکے تو point charge ایسے charge ہوتا ہے جن کا distance ان کے mass کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے یہی definition ہے point charge کی کہ point charges whose size are very small as compared to the distance between them کہ ان کا خود کا size بہت چھوٹا ہوتا ہے as compared to ان کے بیچ میں جتنا distance ہوتا ہے اس کے distance کے مقابلے میں ان کا mass بہت کم ہوتا ہے مطلب distance ان کے بیچ میں زیادہ ہوتا ہے اور ان کا mass کم ہوتا ہے یہ ہوگیا ہمارے پاس point charge کی definition اور یہ اس کی limitation بھی ہے اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے what are the limitations اور column law تب بھی آپ یہی لکھو گے کہ column law is only true for point charges کہ یہ صرف point charges کے لئے ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کی limitation میں بھی کیا لکھتے ہیں کہ صرف point charge کے لئے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کا یہ column law complete ہوتا ہے پیپر میں یہ لونگ آتا ہے تو آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی ساری definitions اور hiding کو بنا کر لکھنا جیسے آپ کے سامنے میں نے لکھا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پورے topic کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہوتا آپ comment کر سکتے ہیں اور comment لازمی کریں مجھے بتائیں کہ سمجھ آئیے کہ نہیں ویڈیو چی لگے تو دوستوں سے share بھی کریں یہاں کلک کرنے سے آپ اس chapter کی playlist لے سکتے ہیں اور یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو پورے chapter کی American playlist مل جائے گی ملتا ہے انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ